صحیح اس کے لئے اے ایس آئی کی ضرورت ہی نہیں تھی سر جادونات سرکار کی کتاب آرنگزر پر پڑھ لیتے ہیں اس کے لئے ایسی کیا ضرورت تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو صحیح رپورٹ نے بھی جا کہ منظر کو توڑ کر مسجد بنے گی دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو صحیح ہے فارسی آیقوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے معاصر عالمگیری میں اس کا بیان ہے پورا اتحاسکاروں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک میں کیا بنانا چاہتے ہیں اسی جھگڑے میں پڑھے رہنا چاہتے ہیں گیان باپی جس کی ایس آئی سروے رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ایک نئی بہت چھڑ گئی کہ وہاں پر مندر تھا یا مسجد اس بات کھلے کر بھارتی مدھکال کے پرکھات اتحاسکار پد میں بیبھوشن سے سبمانت اور علیکر مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر عرفان حبیب نے اس مدے پر اپنی بات سے سب ہی کو چوکا دیا ہے اتحاسکار عرفان حبیب سے یوپی تک نے جب جاننا چاہا کی سروے رپورٹ میں اس آئی نے مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس بات پر پروفیسر حبیب نے صاف اور سٹیک شبدوں میں کہہ دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے اور اس بات کی جانکاری مسیر عالمگیری میں بابت حد تک اورنگ جیب کے کارکال میں اس کا وبرن دیا گیا ہے لیکن وہ لوگ جاہل ہیں جنہوں نے اورنگ جیب کو نہیں پڑا ہے اس کے ساتھ ہی ذات پروفیسر حبیب نے ایک بات اور کہی کہا کہ اس ملک میں کیا اب یہی چلتا رہے گا کہ جہاں مسجد ہے انہیں توڑ کر مندر بنا دیا جائے یہ ایسا ہی رپورٹ نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائے گی جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو صحیح ہے فارسی طائقوں میں جہاں تک مجھے یاد ہے معاصر عالمگیری میں اس کا بیان ہے پورا لیکن یہی آج سوچنا چاہیے اس ملک میں کہ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ جہاں مسجد ہے اسے مندر بنا دیا جائے ابھی ایک اخبار میں فیرز بھی نکلی تھی بہت سے مسجدوں کو مندر بنایا گیا تو کیا اس پہ بھی ریسرچ اب ہوگی کہ کس مندر کو ٹائمز آف انڈیا نے چھاپی تھی ایک پچھلے اسی سال یا پچھلے سال میں تو یہ تو قصہ بات ملت ہے اب وہ اتنے سال سے مسجد رہی ہے تو اسے آپ کی عوت لیں اس کا بھی یقینی نہیں ہے جو بابری مسجد کا ہوا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ وہاں پہلے مندر تھا لیکن سپریم کارٹ نے دے دیا تو اس میں اتحاس کاروں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس ملک میں کیا بنانا چاہتے ہیں اسی جھگڑے میں پڑھ رہنا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو لکھا گیا تھا جو فیصلہ جو ہوا صحیح ہے کیا فیصلہ جو فیصلہ جو روپورٹ جو دی گئی ہے اس میں ایسا ہی روپورٹ نہیں وہ بات صحیح اس کے لیے ایسا ہی کی ضرورت ہی نہیں تھی سر جادونہ سرکار کی کتاب آرنگزیب پہ پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے ایسی کیا ضرورت تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو جانو ساتھ سرکار کی بڑی تفصیل سے آرنگزیب کی ہسٹری ہے تو اب کوئی جاہل ہو نہ پڑھتا ہو تو اسے آرکیولوجیکل سروے کی کیا تفتیش کی ضرورت تھی علیگر سے اکرم کھان کی روپورٹ یو پی تک